اللہم سلی علی محمد و آل محمد جو اس وقت ہم اہلِ بیت علیہ السلام اہلِ بیت علیہ السلام کے لئے بہت ہی غمزدہ وقت تھا بہت ہی زیادہ پر درد موقع تھا کہ ہماری ہم سب کی شہزادی کا علیہ جناح فاطوہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ جو پہلی ربیل اول سے زخمی ہو گئی تھی قسلیاں ٹوٹ چکی تھی اور تین جماعت ثانی تک زخمی رہی امام حسین امام حسن جناب زینب جناب اس عمی قلصوم پر کیا گزر رہا ہوگا کس طریقے سے اپنی مادر گرامی کا وہ سب ساتھ دے رہی ہوگی اللہ جانتا ہے اور آج ہم سب اس ایام فاطمی میں معارفت حضرت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہہ کو ہم سب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کل جب ہماری ماں میں زمانہ جلاللہ تعالی فرج و شریف جب ان کا ظہور ہو اور ان کا ہم سب سامنا کریں اور جب وہ شہزادی کے دشمن سے بدلہ لیں تو ہم سب واقع ہوں کہ کس لیے بدلہ لی جا رہی ہے اور کیوں لی جا رہی ہے اور کس سے لی جا رہی ہے آج کی یہ ٹاپک ایک اہم پہلو ہے سپیشلی ہمارے یوت ہمارے بچوں کے لیے جو ایام فاطمی کا یہ بہت ہی بیس ٹاپک ہے یا کہوں کہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے جس کو ہم کہتے ہیں جناب زہرہ سلام اللہ علیہہہ کی میراز بسم راز کا نام باغفتہ یوں تو وہ شہزادی جناب زہرہ سلام اللہ علیہہہ پوری جنت کی ملکہ ہے سیدت النسائل آلمین ہے سید العوسیہ کی زوجہ ہے سردار انبیاء کی بیٹی ہے سردار جنت کی ماں ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہہہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ مراز ان کی تھی نہیں یہ تو مراز رسول کی تھی اور جو چیز رسول کی ہو وہ ساری ان کے امت کے لیے ہو کوئی یہ نہیں سوال کرتا کہ جو دس بائی دس کی جو روم تھے جو رسول اللہ کی مراز جو رسول اللہ چھوڑ کر گئے تھے جس کے حقدار تقریب اپروکسیمٹی پہ دس لوگ تھے وہ اس جگہ کے لیے کوئی ذکر نہیں کرتا کیا وہ برابر کی طریقے سے سب کو دیا گیا سب کو ملا وہ جگہ جس میں حصے دار جناب فاطمہ تو زہرہ بھی تھی یہ باغ فدق جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی عباس کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا عبدالعزیز اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کی جو میراس ہے جس کا نام باغ فدق ہے ہم چاہتے ہیں ہم اس کو آپ کو عنایت کرتے ہیں اس کا یہ ورڈ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب فاطمہ تزہرہ کی میراس تھی باغ فدق ہے تب ہی تو وہ واپس کرنا چاہ رہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام بہ خوبی جانتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ میراس میری جدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کا اگر دینا چاہتے ہو تو یقیناً تمہارا یہ جو امپائر پھیلائے یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اتنی بڑی میراس تھی اتنی بڑی زمین تھی کہ جو جنگ اہت کے جو پہاڑ تھے وہاں سے لے کر مصر کی یا ایجبت کی ایک شہر عریش اُس شہر تک یہ زمین تھی سرزمین عرب کے خوبصورت سا ایک اوسس تھا سر سب سے شادہ آپ چگہ تھی جہاں بہاڑ سے پانی نکلتے تھے بہترین ایمبینس تھا وہاں کا بہترین قسم کے کھجور اٹھے تھے چار سالے لوگ پر ایک وقت وہاں جاپ کرتے تھے اور وہ جنابے دشمنوں کے ہاتھ سے چھرا لیا جائے آج بھی وہاں پر ایک گوہاں ہے جس کا نام ہے چاہے فاطمہ تاکہ ہم مومنین کو وہاں پر جانا نصیب ہو جنابے رسول خدا کو جب تحفہ دیا گیا سات ہجری کی بات ہے لیکن سات ہجری میں جنگ خیبر ہوئی تھی اور یہ جنگ خیبر کے بعد ہی یہ تحفہ دیا گیا اور یہ جنگ خیبر کی تیاری بہت پہلے کی گئی تھی عزیزوں بہت پہلے سے ہو رہی تھی یہ اچانک سلینلی یہ جنگ سٹارٹ نہیں ہوا یہ جنگ یہودیوں سے ہوئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اپنے آپ کو پریپیٹ کر رہے تھے جب ان کو یہ اطلاع ملی توریت کے ذریعے سے حضرت موسیٰ سے بھی افضل کوئی نبی آنے والا ہے وہ خاتم النبین ہوگا وہ نبیوں کا سردار ہوگا یہودی جب وہ اپنے آپ کو سپیریر جانتے ہیں وہ اپنے سے اچھا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں تو اس وقت ہی سرزمین اجاز یعنی سعودی میں آ کر انہوں نے اپنا ایک ٹھکانہ بنایا جس کی جگہ کا نام تھا مدائن اتنے بڑا قیلہ بنایا اور قیلہ میں کوئی جوئنٹ نہیں تھا بلکل ایک پہاڑ کو تراشا گیا تھا جو آج بھی خیبر کا قیلہ موجود ہے وہاں پر انشاءاللہ وہ دن آئے کہ انشاءاللہ ہم سب جا کر وہاں کی زیارت کر سکے اور اسی ساتھ ہجری سے پہلے جو ریسلر لڑنے آیا تھا جس کا نام تھا مرحب اس کو بھی تیار کیا گیا تھا آمادی آمادگی کی گئی تھی کہ ایک بی ایک وقت وہ ایک ہزار انسان سے لڑ سکتا تھا this is called preparation ہم سب جانتے ہیں کہ جب انشاءاللہ امام زمانہ آئیں گے ہم سب کی خوت 40 times more ہو جائے گی ہم ایک فرد چالیس لوگوں سے لڑ پائیں گے ہمارے پاس کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوگی مگر اس کے باوجود بھی ہم یہ کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو سوچتے ہیں جب امام آئیں گے تب دیکھا جائے گا امام آئیں گے تب ہم تیاری شروع کر دیں گے it is not possible it is not possible امام ہمارے ہم سب کو ہر روز دیکھتا ہے ہمارے نام کے ساتھ ہمیں جانتے ہیں تو یہ ساتھ ہجری سے پہلے یہ جو زمین تھا فدق اس کے اونر کا نام تھا فدق ابن حام اس لئے اس زمین کا نام فدق رکھا گیا ساتھ ہجری سے پہلے اس زمین پر اسے نے اوکیوپائٹ کیا تھا جس کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز اور جب اس سے وہ زمین واپس لینے کی کوشش کی گئے اس نے کہا آدھے زمین کو میں دے سکتا ہوں اور آدھے زمین کی میں قیمت دوں گا جو آج کی ویلیو ہے اس زمین کی جو اس نے ویلیو لگائی اس آدھی زمین کی 50,000 ترہم that means entire فدق the value was approximately 1,00,000 100,000 ترہم اب یہاں سے آپ سوچ لیں کہ کتنی بڑی زمین ہوگی جس سے ہر مہینے انکم approximately 24,000 ترہم ہوا کرتا تھا کہ 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے کربلا آئے مکہ ہوتے ہوئے جب کربلا پہنچے تھے تو انہوں نے کربلا کی زمین خریدی تھی 65,000 ترہم نے اور یہ قیبر کی زمین سات ہجری میں اس کا value approximately 1,00,000 اب ہم سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی زمین ہوگی جناب زہرہ سلام اللہ علیہ موصلوں کہتے ہیں نہیں ان کا حق نہیں تھا مگر قرآن ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے کہ سات ہجری کو جب یہودیوں نے رامے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بطور حدیعہ پیش کیا تو اس وقت قرآن کی آیت آئی رسول اللہ حرمان الرحیم آتیز قربہ حق آپ اپنے قریب جو آپ کے close ہیں آپ ان کو یہ حق ان کا دیتے ہیں جو حق دار ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ان کو حوالے کر دیں اور سات ہجری کو ہی رسول خدا نے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بائی رکٹرین ڈاکیومنٹس حوالے کر دیا اور سات ہجری سے وہاں پر چار سو لوگ وہاں کام کرتے ہیں یعنی جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ہم سمجھیں کہ وہ بی بی کس طریقے سے انفاق کرتی تھی کتنی بڑی سوچ کی مالک تھی کہ بھئی ایک وقت جبکہ اتنا زیادہ پاپلیشن بھی نہیں ہوگا مدینے میں بھئی ایک وقت چار سو فیملی کو دیکھ رہی تھی وہ جو وہاں پر بطور کام کر رہے تھے چار سو فیملی کے گھر کو سمال رہی تھی وہ جو انکام ہوتے تھے اسے غریبوں کو سہارا بنتی تھی بچوں کے ایڈوکیشنز کیلئے کام ہوتا تھا بیمار کے علاج کیلئے کام ہوتا تھا جس سے یہ بی بی ہم لوگ کو ایک درز دے کر دیں جس کو ہم کہہ سکتے سنت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کہ اگر ہمیں فالو کرنا ہے اس بی بی کے سٹیپ کو فالو کرنا ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے جو بی بی چاہتی تھی ایک ایسٹس بناو اور اس ایسٹس کو اپنی کومینیٹی میں ہمینیٹی میں سرف کرو تاکہ تمہارے ذریعے سے اکثر گھر آباد ہو جائے اکثر گھر آباد ہو جائے اس لئے ہمارے ماں ملینا پہلے سلام بھی کہتے کسی کو مچھلی پکڑ کر منہ دینا اس کو مچھلی پکڑنا سکھانا یہ تمہارے لئے بہت بڑے بہت بڑے کمال کی بات ہوگی اور اسی چیز کو جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کر رہی تھی منہ اس بی بی کو فدق کی کیا ضرورت تھی جو خود جنت کی ملکہ ہو اشارہ کرتی تھی تو جنت سے کپڑے آ جاتے تھے چاہتی تھی تو خود اپنے مکان سے اپنے گھر کی بنیگی روٹی کو جنت بیج دیتی تھی اور یہ بی بی جب گئی ہیں فدق کے لیے منہ کال آج لوگ احتراز کر سکتے تھے اپجیکشنز ہو سکتا تھا اگر ان کا حق تھا تو وہ آتی وہ آئے کیوں نہیں بہت سے لوگ کہتے رسول اللہ کی نوزو بلہ تین بیٹی تھی یہ بھی ایک بہت بڑا احتراز کا جواب ہے کہ اگر تین بیٹی تھی تو تینوں آئے کیوں نہیں صرف جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کیوں آئے اگر ان کی زوجہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائیس تھی اس وقت اگر رسول اللہ کا ہی وہ مراز تھا تو پھر وہ اپنے حق کو لینے کیوں نہیں آئی جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کیوں آئیں یہ آنا اس بات کی دلیل بن گئی کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ ہی سے وارث ہے یہ ان کا ہی حق ہے یہ ان کے ہی مراز ہے اہلِ بیٹ علیہ السلام کی حقانیت ظاہر ہو گیا اور کچھ لوگوں نے سوال کیا دے ہی دیتے کیا ہوتا اگر فدق دے دیتے تو کیا ہو جاتا تو جواب میں ملا میں اپن پورا کہہ نہیں سکتی کہ اگر فدق دے دیتے واپس جو ہم نے قبضہ کیا ہے تو ہمیں بہت سی چیز لوٹانی پڑتی ہے بہت سی چیز لوٹانی پڑتی ہے اس لیے اس فدق پر قبضہ کر کے ہم نے اہلِ بیت علیہ السلام کے فیننشل فیننس کو ویک کیا تاکہ وہ جو اپنے طریقے سے اہلِ بیت علیہ السلام اپنے کام کو آگے بڑھا رہے تھے وہ کام رکھ سکے اور جو چیزوں کو اور بھی دوسرے چیزوں کو ہم نے قبضہ کیا ہے زبردستی اپنے طرف لیے وہ بھی واپس کرنے کا ناوت نہ ہے فدق میں ہی علج کر رہ جائے اور جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہہ یہ وہ ہستی ہیں جو ہمیشہ دیتی ہیں مگر قدعہ و اندیالہ نے انتہان لیا ہے فاطمہ آپ کو کچھ مانگنا پڑے گا وہ کیا مانگنا تھا؟ فدق تھا فدق کو ہمیشہ یاد رکھئے اپنے بچوں کے سامنے اس کا ذکر کیجئے یہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ فدق کہ آج اگر لوگوں کے سامنے جو لوگ حق جاننا چاہتے ہیں حق کو سننا چاہتے ہیں جب ان کے سامنے فدق کا ذکر ہوتا ہے تو وہ آپس میں جو ان کے بڑے رہنما ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کیا جنابِ زہرہ سلام اللہ علیہہ فدق لینے آئی تھی؟ جو ان سے پنہان ہی نہیں جو ان سے چھپایا جاتا ہے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے بائی فورس ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب میں حقیقت نکل آتی ہے کہ ہاں لینے آئی تھی اور اگر آئی تھی تو پھر ان کو دیا کیوں نہیں گیا؟ کیا دیا گیا؟ جواب سامنے آ جاتا کہ نہیں ان کو نہیں ملا جو اتنے بڑے نبی کی بیٹی پر کوئی رحم نہ کر سکے وہ مدیوں پر کیا رحم کرے گا؟ تو انشاءاللہ پربتکارہ خداوند عالم جل سے جل وہ دین آئے کہ ہمارے امام کا ظہور ہو اور جل سے جل وہ دین آئے کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کا حق ہمارے امام زمانہ ان کو دلا سکے کیونکہ یہ بہت عظیم غم ہے کہ جس کو دیکھ کر جناب زینب بھی تڑک گئی تھی چھوٹی تھی اور اپنی مادرے کی رامی سے کہتی تھی امام آپ کو تین گھنٹے کھڑا رکھا گیا امام آپ کی پسلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی شہزادی نے اپنے بچی کو گلے لگایا کہ زینب میں تین گھنٹہ کھڑی تھی اس دربار میں میں گئی تھی وہاں میرے بابا اپنی جگہ سے اٹھ کر مجھے بیٹھایا کر دیتے پھر زینب ایک وقت ایسا آئے گا اسی اسلام کے خاطر تمہیں تین دن کھڑا کیا جائے گا اور تماشائی تم کو دیکھتے رہیں گے بحق اہل بیت اتھار بحق حضرت فاطمت الزہران سلام علیہ انشاءاللہ تمام شیعر حدر کررار کو جنت البقی کی زیارت نصیب کرے ہر ایک کو باغ فدہ کی زیارت نصیب ہو ہر ایک کو جنت البقی کی تعمیر میں حصہ لینے کی توفیق ملے اور جو بھی دعائیں پر بدکارہ ہر ایک کی دعاوں کو مصفجاب کرے ہر ایک کی مشکل کو آسان آسان ہو اور جیسا ہمارے ماں میں زمانہ چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کو ویسے ہی بننے کی توفیق ملے اور جل سے جل ہمارے ماں کا ضرور ہو و السلام علیکم و رحمت اللہ و بڑکاتو